بسم اللہ والحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ و بعد سائل نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا ہے انہوں نے دو حج کے واجبات میں خلاف شریعت معاملہ کیا ہے بارمزی الحج کو زوال سے قبل پینکریاں مار دیں اور پھر طوافع بدا کیے بغیر مکہ سے باہر نکل گیا اور یہ دونوں کیونکہ حج کے واجبات ہیں اور واجب اگر ترک ہو جائے تو اس پر دم ہے تو ان دونوں صورتوں میں دم واجب ہے کیونکہ بارمزی الحج کو جو رمی کا وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے اور یہ زوال سے قبل کنکریاں مار گئے اگر جب بعض علماء کا یہ مسئلہ ہے کہ زوال سے قبل بھی ماری جا سکتی ہیں مگر جمہور صحابہ تابعین الفقہ اور محدثین کا موقف یہی ہے آئی مہربا کا بھی کہ زوال کے بعد ہے کہیں کریں تو اس پر ان کو دم دینا ہوگا اور جو طوافع بدا کے بغیر چلے گئے وہ بھی ایک واجب ان دونوں نے ترک کر دیا تو اس پر بھی دم دینا پڑے گا کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حاجی کا آخر کام توہف بدا ہے تو اس کے بغیر ان کا چلے جانا ایک واجب کا ترک ہے تو اگر دم کی طاقت نہ ہو تو پھر دس روزے رکھے جا سکتے ہیں اور جو ان کی اہلیہ ہیں اگر وہ اس وقت حائزہ تھی تو ان پر دم نہیں ہوگا کیونکہ وہ توافع زیارت کر چکی تھی اور توافع زیارت اگر عورت کر لے اور توافع بدا سے قبل اس کو حیض کا عرضہ لاحق ہو جائے تو اس کا توافع زیارت کفائیت کر جائے گا تو اس پر دم نہیں ہوگا تو ان تمام احوال کو دیکھ لیں اور دم جو ہے یہ عرض حرم میں ہوگا قربانی اور اس کا گوشت جو فقراء حرم ان میں تقزیم ہوگا خود اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے اور سارا گوشت حرم کے فقراء میں تقزیم کیا جائے گا طاقتنا ہونے کی صورت میں دس روزیں رکھے جا سکتے ہیں واللہ علم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ